مووی کی شروعات میں ہمیں دو لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام وی اور لا تھا وہ لوگوں کو گھوست کے بارے میں بتا رہے تھے تب ہی کہانی کو پاسٹ میں کر دیا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی سرجن ہیں اور جو وی ہے اسے بھوتوں کے اوپر بلکل بھی وشواس نہیں ہے پر لا اس سے بلکل اپوزٹ ہے اسے ساری پیرانورمر ایٹیوٹیز پر یقین ہے کہ یہ سب سچ میں ہوتا ہے تب ہی ان کے ہاسپٹل کی ایک نرس ان سے آکے بتاتی ہے کہ آج ایک پیشنٹ نے اپنے آپ کو آگ لگا کے مارنے کی کوشش کی تھی اور اب وہ مر بھی چکا ہے کیونکہ اس کی بوڈی بہت زیادہ جل گئی تھی اور یہ سب سننے کے بعد بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے جو کہ کافی بیمار تھی لیکن کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے بہار آ جاتا ہے اور رات میں وی اور لا کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لا بہت ہی زیادہ شوق ہو چکا ہے اور وی بھی اسی طرف دیکھنے لگتا ہے جہاں پر لا دیکھ رہا ہے انہیں یہاں پر ایک جلا ہوا آدمی دیکھتا ہے اور وہ اسے فون میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ فون میں کیپچر نہیں ہوتا اس سے لا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سچ میں بوڈ ڈھونڈ لیا ہے اور بعد میں وہ ریکارڈنگ بھی چیک کرتے ہیں لیکن وی کو ابھی بھی ان چیزوں پر یقین نہیں تھا اور یہ سن کر لا وی کو ہاسپٹل کی پرانی بلڈنگ میں لے جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے وہاں پر کہ میں کافی وقت سے گھوشٹ پر ریسرچ کر رہا ہوں اور جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے کافی سمیں بعد ایک رات وہ مجھے دکھائی دیئے تھے اس کے بعد سے ہی مجھے ان سب چیزوں پر یقین ہو چکا ہے یہ سن کر وی بھی اس کے ریسرچ کا حصہ بن جاتا ہے لیکن لا نے آج تک ایک بھی گھوشٹ کو فون میں کیپچر نہیں کیا تھا اور وی اسے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی طریقہ ڈھوننا ہی ہوگا اس لئے اس رات وہ اسی ہاسپٹل میں رک جاتے ہیں اور تب وہ ریپر کو اپنے آپ ہلتا ہوا دیکھتے ہیں یہاں پر وی کو لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ ہل رہا ہوگا پر لا اسے بتاتا ہے کہ بھوت بھی کہیں طریقے کے ہوتے ہیں اور پھر تب ہی وہ گھوشٹ کو ڈھوننے لگتے ہیں ایک تھرمو کیمرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک روپ میں جاتے ہیں جہاں پر ویل چیر اپنے آپ ہی ہل رہی ہوتی ہیں اور ہاسپٹل کا سمان بھی اپنے آپ ہی ہلنے لگتا ہے یہاں پر تھرمو کیمرہ میں گھوشٹ کی ایکزسٹنس کا پتہ چل رہا تھا تب وی اور لا واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کر یہ اس ویڈیو کو کئی بار دیکھتا ہے اور یہ کافی وقت سے صحیح سے سویا نہیں تھا تو ایک پیشنٹ کی سرجری کرتے وقت اس کی پلس اس سے گلتی سے کٹ جاتی ہے جس سے اس کا کافی خون نکلنے لگتا ہے جس کے بعد اسے ہاسپٹل کے چیئرمن سے کافی ڈاٹ پڑتی ہے اور اب یہاں پر ہمیں لاک کی گھر فرنڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہم ابھی گھومنے نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے پاس کچھ کام ہیں ہم کبھی اور گھومنے چلیں گے اس کے بعد اس کی گھر فرنڈ مائی بھی یہاں سے چلی جاتی ہے اور تب لاک کے فون پر وی کا میسج آتا ہے وہ اسے جلدی سے اپنے پاس بلاتا ہے وہاں جا کر وہ اسے بتاتا ہے کہ گھوز صرف اپنے لفڈون سے ہی ملنے آتے ہیں جیسے تمہارے فادر تم سے ملنے آئے تھے اور یہ سن کر لا ایک ہاسپٹل کے کینسر پیشنٹ سے پیار کرنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے تاکہ جب وہ مر جائے تو اس کا بھوت اس سے آ کر ملے اور تب ہمیں وی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ہاسپٹل سے کال آتا ہے وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اب مر چکی ہے اور اب وہ اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے لا سے کہتا ہے وہ لا کے روم میں ایک کیمرہ لگا دیتا ہے جس سے کہ اس کی ماں کا گھوست اس میں ریکارڈ ہو سکے اور جب رات میں وی سو رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کا گھوست اس سے ملنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر میں ہی گائب ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد وی کافی اپسٹ بھی تھا تو وہ لا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا پتہ وہ کینسر پیشنٹ بھی کچھ دیر کے لیے تم سے ملنے آئے اس سے اچھا تو میں ہی مر جاتا ہوں اور پھر میں گھوست بن کر تم سے ملنے کے لیے بھی آؤں گا پر لا ان سب کے لیے ریڈی نہیں ہوتا لا کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں ہی مر جاتا ہوں اور اب وہ کوئن فلپ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسے کون جان دے گا تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وی ہی اپنی جان دے گا اور وہ اس کی ساری تیاری کر لیتا ہے اور ایک سوسائیڈ نوٹ بھی لکھ لیتا ہے اور اب اسے سوسائیڈ کرنی تھی تو وہ ایک ڈرور سے گن نکالتا ہے پر تب ہی اسے بہت ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہیں مار پاتا یہ دیکھ کر لا ہی اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کر وی پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور اب کافی ہفتے بیٹھ گئے تھے لیکن لا کا گھوست وی سے ملنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا اور پولیس کو بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ لا نے سوسائیڈ کیوں کی ہے اور لا کے فیونل والے دن بھی وی اس کی ماں سے ملا تھا جو کہ کافی رو رہی تھی اور اس کی گرڈفرنڈ مائی بھی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کچھ تو پتا ہوگا اس کی ڈیت کے بارے میں پر وہ اسے صاف منا کر دیتا ہے اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اب وی بھی سوسائیڈ کرنے کی سوچتا ہے کیونکہ لا کا گھوست اس سے ملنے کے لیے ہی نہیں آتا اور وہ چھت پر سوسائیڈ کرنے کے لیے جاتا ہے پر تب ہی کوئی انویزیبل فورس اس کو روک لیتی ہے اور وہ لا کا گھوست ہوتا ہے یہاں پر وی کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہرٹ کرے گا تو لا کا گھوست اسے بچا لے گا اور یہاں پر وہ اپنی فنگر کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوبارہ لا کا گھوست آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب لا کا گھوست اسے ٹائپ کر کے کہتا ہے کہ وہ میری ماں کے گھر جائے اور اس کی بات سن کر وہ اس کی ماں کے گھر بھی جاتا ہے وہاں پر وہ اس کی ماں سے کہتا ہے لا میرے سپنے میں آیا تھا اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے یہ سن کر اس کی ماں کافی رونے لگتی ہے اور اس کی بہن وی کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے پر تب ہی لا کی ماں وی کو ڈینر کے لیے روک لیتی ہے اور یہاں پر خانے کے بعد وی اس کی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو ایک ریسٹرانٹ کھولنا چاہیے وہ کہتی ہے کہ لا بھی ایسا ہی کہا کرتا تھا اور پھر وہ واپس آنے لگتا ہے اور آتے وقت لا اسے ٹائپ کر کے بتاتا ہے کہ اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے لیکن وی کو لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ اپنی فنگر کٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی فنگر سچ میں کٹ جاتی ہے لا کا گھوسٹ آ کر اسے نہیں بچاتا پر تب ہی ایک ڈاکٹر اس کی فنگر کو جوڑ دیتا ہے اور جب وہ یہاں سے بہار آتا ہے تو مائی بھی بہار کھڑی تھی وہ اسے لا کے لیپ ٹاپ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے کہ اسے لیپ ٹاپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا اور جب وہ لیپ میں آ کے دیکھتا ہے تو اس کا لیپ ٹاپ کہیں نہیں رکھا تھا یعنی کہ وہ مائی اپنے ساتھ لے گئی تھی تب بھی اس کے گھر جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ میری کار کی ڈگگی میں تھا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ میں بہت زیارہ ڈر چکا تھا وہ اس سے اس کے پاسورٹ کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کا پاسورٹ پر تب ہی لاکہ گھوسٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور لیپ ٹاپ کو اوپن کر کے وہ اسے کہتا ہے کہ مائی کو سب سچ بتا دو پر وہ اسے کچھ بھی سچ نہیں بتاتا اور لیپ ٹاپ لے کے بہار آ جاتا ہے اور جب وہ لفٹ میں ہوتا ہے تو لاکہ گھوسٹ اسے بار باری مائی کو سچ بتانے کیلئے بولتا ہے پر وہ اسے سچ نہیں بتاتا اس سے لاکہ اسپرٹ کو کافی گھسا جاتا ہے اور تب ہی وہ لفٹ کو اوپر نیچے کرنے لگتی ہے اور بہت مشکل سے وی اس لفٹ میں سے بہار آ پاتا ہے تب وی مائی کو لیب میں بلاتا ہے اور وہ اس کی کافی میں کچھ ملا دیتا ہے جس سے مائی بھی ہوش ہو جاتی ہے اور یہ ایک راستہ تھا لا کو واپس بلانے کا اور وہ مائی کے ساتھ غلط کرنے لگتا ہے جس وجہ سے لاکہ اسپرٹ وہاں آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتی ہے اور یہ سب وہ اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر رہا تھا تب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ہال میں لے آتی ہے اور یہاں پر لاکہ گھوسٹ اپنے مرے ہوئے شریر میں واپس آ جاتا ہے وی یہ سب ریکارڈ کرنے کے لیے اپنا فون نکالتا ہے پر تب ہی لا اس کا فون دور فیک دیتا ہے اور تب وہاں پر آگ لگ جاتی ہے جس سے وی کا فون بھی چل جاتا ہے اور یہاں پر لا وی کو مارنے لگتا ہے اور اب یہ دونوں آفتر لائف میں ملتے ہیں اور لا اسے یہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے جتنا بھی کیا یہ بہت ہے اب ہمیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب لا وی کو اس کے شریر میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی وی کی سانسے چلنے لگتی ہیں لا کی گھوست وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب اسے ایک ہاؤسپٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وہ ایموشنلی کافی انسٹیبل تھا اس وجہ سے یہ سب ہوا اور کچھ وقت بعد وہ ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنی اور لا کے ریسرچ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور لا اب مائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس نے جو بھی کیا اس کے لیے وہ مافی بھی مانگتا ہے مائی اس سے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کافی انسٹیبل تھے اس وجہ سے یہ سب ہوا اور جب میں بھیوش تھی تو لا میرے سپنے میں آیا تھا اور اس نے مائی کے ہاتھ میں ایک میکزین دی تھی جس میں لا اور وی کا فوٹو تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لا نے وی سے آفٹر لائف میں کہا تھا کہ ہمارا سپنا سچ کرنے کا ہمارے پاس ایک اور موقع ہے اور اس نے لا اور اپنی ریسرچ ڈیلیٹ نہیں کری تھی بلکہ اسے پبلش کر دیا تھا اور یہاں پر وہ سب سوچنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے لا کے ساتھ مل کر اس ریسرچ کو شروع کیا تھا اور یہاں پر ہی اس مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے